لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جنرل سا سوال لیتا ہوں آج اور یہ جنرل سا سوال مسئلہ ہے ہر ایک کا ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایسا گناہ لگا ہوا ہے جس کا وہ عادی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا گناہ دوسروں کے مقابلے میں بظاہر زیادہ سنگین ہے کچھ کا بظاہر کم سنگین ہے لیکن نوعیت سب کی تواتر کی ہے کہ مسلسل ہوتا رہتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتا اور تواتر کے ساتھ مسلسل ہوتا رہے تو وہ کبائر میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ کہتا ہے یار بے اختیاری جھوٹ ہی نکلتا ہے موسیٰ اس کا مسئلہ جھوٹ ہے کسی کو غیبت کیا بغیر چین نہیں ملتا کوئی حسد میں مبتلا ہے کوئی اپنی نگاہوں کو عورتوں کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا بس اس کو ایک عرج ہوتی ہے تڑپتا ہے کہ بس کی طرح میں عورتوں کو دیکھنے کیا اچھا کچھ لوگوں اس سے آگے چلے جاتے ہیں وہ گندی تصویروں کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کچھ گندی فلموں کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کچھ خود لذتی کے آگے وہ عادی ہو جاتے ہیں میسٹربیشن کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ خود لذتی سے اپنے ہاتھ سے شہوت کو پوری کرتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لواتت کے عادی ہو جاتے ہیں وہ فیل قوم لوت کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ وہ عادی ہو جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ چائلڈ مولیسٹیشن کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ایک بے اختیاری عمل ہوتا ہے ان کو اختیار نہیں رہتا اس کے اوپر وہ بس کر گزرتے ہیں پھر وہ کنٹرول نہیں کر باتا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کبھی کبھی تو توبہ کی دل میں حسرت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی توبہ کرنے کے لیکن گھن آتی ہے خود سے کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں اس کا کوئی علاج ہے سب کے سوال ہی اس کا کوئی علاج ہے اچھا کچھ مرد ہوتے ہیں جنہیں خواتین میں بڑا مزہ آتا ہے بیماری ہے یہ ایک میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک پرابلم ہے ایسے مرد میں نے دیکھے ہیں کہ مردانے میں سے بیٹھے میں ہیں اسپیشلی ویسٹن کنٹریز میں میں زیادہ رہا ہوں تو مجھے زیادہ یہاں کا ایکسپوزر ہے شاید ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا مجھے نہیں معلوم میں وہاں زیادہ رہ نہیں ہوں میں نو سال کی عمر سے نکلاوا ہوں پاکستان سے تو زیادہ ایکسپوزر نہیں رکھتا لیکن بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ وہ گزرتے گزرتے خواتین میں سے بات کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ نکل جائیں گے اچھا ہر عمر کے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ کوئی جوان لڑکوں کی بات ہو رہی ان کو بڑا مزہ آتا ہے خواتین سے بات کرنے پرابلم ہے یہ ایک اور پھر آگے سے خواتین بھی ایسی ہیں انہیں بھی معیوب نہیں لگتا بات کرنا وہ بھی بات کرتی مختلف مسائل ہے نا ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اب قرآن کریم جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بڑی خوبصورت بات قرآن کریم کھولتے ہی کر دی ہے ہمارے تمہارے لئے اور وہ کیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور تقوی کیا ہے تقوی نام ہے پرہیزگاری کا اور پرہیزگاری کیا ہے پرہیزگاری نام ہے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رمضان میں روزوں کی حالت میں اپنے آپ کو روک پاتے ہو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کیوں روکتے ہو کہتے ہیں جی اگر نہ روکیں تو پھر روزہ خراب ہوگا تو روزے کیلئے روکتے ہو رب کے لئے نہیں رکتے یہی غلطی کرتے ہو اگر رب کے لئے رکو گے نا تو پھر تیس دن میں رب کے لئے رکھنے کی عادت ہو جائے گی اسی عادت کو بعد میں قائم رکھنا ہے چلو اب تو رمضان آنے میں نو ماہ ہے دس ماہ ہے لیکن اب کیا کرو اپنے اندر یہ روکنے کی عادت پیدا کرو مشکل ہے میں مانتا ہوں میرے میں بھی کمیاں ہیں بھر کس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہوتا ہے انسان کو ضبط کرنا پڑتا ہے بھائی قابو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے قرآن کریم کی بہت سازی آیتیں ہیں وہ تم کو لائن میں لانے کے لئے ہیں اب مثال کے طور پر سورہ اطارق یہ تیسرے پارے تیسرے پارے میں ہے سورہ اطارق اس کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کن نفس لمن علیہ حافظ یقیناً ہر زی روح متنفس پر ضرور مقرر ہے ایک نگے بان تو کوئی نہ کوئی نگے بانی کر رہا ہے نا سمبڑی اس واشنگ آور ٹھیک ہے ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کراماً کاتبین دو ہیں لکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ معلوم ہیں ہمیں یہ ہمیں معلوم ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ تمہیں معلوم ہے اب ایک کام کرو تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ آیات قرآن میں موجود ہیں اور یہ آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ لکھا جاتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو آئیے اب سورة الملک دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر ایک بات بتائی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ آزمائش کریں تمہاری کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے کہ تو یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوٹے تو ہم اس کو مو دکھانے کے قابل تو ہوں بس اسی سوچ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہے اس کا جواب دینا ہے اور یہ بھی سورہ ملک میں ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا تقوی کا لفظ نہیں ہے پرہزگاری کا لفظ نہیں ہے یخشونا رباہم جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس ڈر کو اپنے اندر پیدا کرو اور کس حالت میں ڈرتے ہیں بِالغیب بِن دیکھے لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر عظیم بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو ہم زیادہ تر ہم میں سے شریف وہ ہیں جن کو موقع نہیں ملا ابھی تک یہ سخ بات ہے اس میں کوئی ایسی برا ماننے والی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو شریف اس لیے ہیں کہ موقع نہیں ملا تو اس لیے جب موقع ملتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم گناہ کر لیتے ہیں اس لیے اس آیت کو بھی اپنے پلو سے باند لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الملک میں وہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو تم چپکے چپکے لذتیں لیتے ہو نا اکیلے میں تنہائی میں کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا نظر مار لی لڑکی کے اوپر مزہ آ گیا نا لذت مل گئی آنکھوں کو تو یہ جو تم نے آنکھ مار کے لذت بھر لینا یہ صرف تم جانتے ہو اس لڑکی کو بھی خبر رہے تم اپنے ذہن میں تو یہی سوچ رہے ہو نا تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے اور اس کے ملائکہ نے لکھ بھی لیا ہے تم توبہ کر کے مٹا سکتے ہو اس کو لیکن تم توبہ نہ کرو تو پھر یہ بات کھل جائے گی تو پھر کیا کرو گے پھر کیا کرو گے جب قیامت کے دن صفحے کھولے جائیں گے کتابیں کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ اے بندے تو یہ کر کے آیا ہے پھر اس دن کیا کرو گے اس دن تو پھر سب کے سامنے بات کھل جائے گی یہاں تو تم نے سب سے چھپا لیا واقع سے چھپاؤ گے ایک لمحے کو بس یہی سوچ لیا کرو کہ ابھی تو چھپا رہا ہوں اس دن کس سے چھپاؤں گا جب سب کچھ بیان کر دیا جائے گا اس دن کس سے چھپاؤں گا اس دن تو ساری خلقت بھی دیکھتی ہوگی جنات بھی دیکھتے ہوں گے ملائکہ بھی دیکھتے ہوں گے یہ سب سنتے بھی ہوں گے اور اگر میں کوئی حجت پیش کروں کہ باری تعلیٰ یہ کام میں نے نہیں کیا تو ملائکہ آئیں گے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ملائکہ کو جھٹلا دیں گے کہ یہ ہماری جنس میں سے ہی نہیں ہے بھئی ہم نہیں جانتے ان کو پھر انسانی گواہ بھی پیش ہو سکتے ہیں ان پر وہ انسانی گواہوں کو بھی جھٹلا سکتے ہیں زمین گواہی دے گی زمین جس پر گناہ کیا ہے وہ چاہے زمین کو بھی جھٹلا دے کہ ہم نہیں جانتے ہم نے تو اس کی باتیں نہیں سنی پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب ان تمام گواہوں کو وہ جھٹلا دے گا کتاب کو ملائکہ کو لوگوں کو زمین کو سب کو جھٹلا دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ دن ہوگا کہ ہم ان کے موہوں کو ان کی ان بدگمانیوں کو ان بیکار باتوں کو ان جھٹلانوں کو بند کر دیں گے اور پھر ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ ایک لمحے کو سوچو تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تمہارے پیر تمہاری خلاف گواہی دیں گے کہ تم کیا کرتے پھرتے تھے پھر تمہاری جلد تمہاری آنکھیں تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے پھر انسان تڑپ اٹھے گا کہ اب میں کیا کروں یہ تو میرے آپ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے اور یہ میرا آپ اس گناہ کے عوض جہنم میں جلے گا تو انسان تڑپ اٹھے گا جب وہ دیکھے گا کہ جہنم کی آگ اس چیز کے اوپر بھی آئے گی جو گواہی دے رہی ہے یعنی انسان کی کھال تو وہ اپنی کھال سے کہے گا وہ اپنی کھال سے کہے گا ارے تجھے کیا پڑا تھا کواہی دینے کے لیے ارے تیرے پر ہی تو عذاب ہوگا تو وہ کھال کہے گی جس رب نے سب کو بولنا سکھایا مجھے بھی حکم دیا تو میں بول پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کیا کروگے میرا بھائی میری بہنوں پھر کیا کروگے پھر تو نہیں بھاگ سکتے نہ گئے پھر تو کہیں فرار نہیں ہے جب فرار کہیں ہے ہی نہیں تو اس کی پناہ میں آجاؤنا جو رب کائنات ہے اور گناہوں سے باز آجاؤ توبہ کر لو اور اپنے آپ میں یہ ذرا سبر پیدا کرو سبر اور پھر جب اس قسم کے گناہوں کا ارادہ کرنے لگو نا تو وضو کر کے نماز پڑھ لو ڈسٹریک کرو اپنے آپ کو اور کچھ ذکر ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور ان ذکر کو ذرا سمجھ کے پڑھنا سمجھ کے پڑھو گے نا تو پھر گناہوں سے رک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی چند نام ہیں وہ ایسے وقت پڑھنا شروع کر دینا یا علیم اے سب جاننے والے یا خبیرو اے سب خبر رکھنے والے یا سمیع اے سب سننے والے یا بصیرو اے سب دیکھنے والے ہے نا یہ علیم ہے خبیر ہے سمیع ہے بصیر ہے جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ سب کی خبر رکھتا ہے ہر چیز کی اور ہر بات کا علم ہے اس کے پاس یا علیم یا خبیرو یا سمیع یا بصیرو یا علیم یا خبیرو یا سمیع یا بصیرو پھر اس کو سمجھ کے پڑھو اور اس میں اپنے آپ کو محف کرو پھر دیکھو تم گناہوں سے کیسے نکلتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی بھلا ہم سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہیں ہر ایک کو پتا ہے اس کی کیا گناہ ہے مجھے پتا ہے میری کمیاں کیا ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی کمی کیا ہے ہر ایک کو پتا ہے دیکھو میرا بھائی آخری بات میری بہنو آخری بات سورہ غافر کی ایک آیت ہے اس پر اختتام کرتا ہوں آج کی درس کا من عامیل زیئیتن فلا یجزائی لا مثلہا جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جس نے نیکی کی خواہ مرد ہو یا عورت مرد اور عورت کی نیکی میں عجر میں فرق نہیں ہے اللہ اکبر یہ ایسی خوبصورت بات ہے جو سرے مذہبوں میں جاؤ گی تو وہاں تمہیں تفریق ملے گی ہندووں کے عورت اور مرد میں بڑی تفریق ہے کہ مرد یہ کر سکتا ہے عورت کرے گی تو پاپ ہوگا مرد کرے گا تو پننے ہوگا اوہ پتہ نہیں کیا کیا گھڑنطو آنکیمی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی خواہ مرد کرے یا عورت لیکن ساتھ ایک شرط بھی لگائی ہے یہ شرط بڑی پیاری شرط ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں وہ جی فلا آدمی بھی تو نیکی کا کام کرتا ہے کیا ہوا اگر وہ ہندو ہے تو دیکھو اللہ نے شرط کیا لگائی ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِنَّهُ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ہو بھی مؤمن وہ ہو بھی ایمان والا تو ایمان شرط ہے میرا بھائی اور میری بہنوں ایمان شرط ہے اس لیے کیا کہا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا صَالِحَاتِ کہیں ایمان کو پہلے ذکر کر دیا نیک عمل سے اور کہیں نیک عمل کا ذکر کر کے شرط کو بعد میں ذکر کیا تو نیک عمل اور ایمان لازم و ملزوم ہیں ایسا ایمان والا جو نیک عمل نہیں کرتا وہ بھی اپنے آپ کو وابال میں ڈال رہا ہے ایسا آدمی جو نیک عمل کرتا ہے پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی بیکار ہے اس کا عمل دنیا میں اس کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کیوں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور مومن بھی ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے فَأُلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اللہ اکبر تو مجھے بتاؤ تم گناہ کما کے گناہ لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو یا نیک کام کر کے صاحب ایمان ہو کے نیک کام کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو فیصلہ تمہارا ہے بھائی فیصلہ تمہارا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں جنت میں بھیجوں گا اب تم نے خود نہیں جانا تو تمہاری مرزی فَأُلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا سوچ لو چند لمحوں کی لذت اٹھا کر جہنم میں گڑا کھودنا ہے یا چند لمحوں کی لذت جو غلط لذت ہے اس پہ صبر کر کے جنت میں گھر بنانا ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کیونکہ جو فیصلہ تم کرو گے نا اسی کے مطابق تمہارا معاملہ ہوگا پھر یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا تو اللہ سے جڑو اور صبر کرو دیکھو گناہوں پر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آدھی ہو جائے بندہ تو صبر کرنے کے لئے کیا کرو ایک تو اللہ سے جڑو اللہ کے ذکر سے جڑو ٹھیک ہے دو باتیں ہو گئیں اور اللہ والوں سے جڑو اللہ والوں سے جڑو ان کی صحبت اختیار کرو یار آج تو اس اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بڑا آسان ہو گیا ایک طریقے سے وہ تو تمہارے ہاتھ میں یوٹیوب پر ہے کوئی درست سن لو کوئی تفسیر سن لو کوئی اللہ کا ذکر سن لو تو تم جڑے رہو گے اللہ والوں سے بہت کام کی ہے اللہ والوں نے ہم تو بس کوشش کر رہے ہیں کچھ شاید اس بہانے ہمارا بھی کچھ کام چل جائے پر اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں بھائی وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہے تم جڑو تو صحیح تم جڑو تو صحیح پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے تمہیں گناہوں سے کیسے روکتا ہے گناہوں سے کیسے بچاتا ہے تم اللہ کا ذکر کرو اللہ سے جڑو اور اپنے دل میں خشیت اور ڈر پیدا کرو اور یہ خشیت اور ڈر تمہیں پیدا کرنا ہوگا تمہیں محنت کرنی ہوگی یہ پلیٹ میں رکھ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہ دنیا پلیٹ میں رکھ کر کھانے کی جگہ نہیں ہے وہ جنت ہے جنت میں سب ملے گا پلیٹ میں رکھ کے تمہاری سوچ پر تمہیں مل جائے گا پر وہ تم جنت کی چیز دنیا میں کچھ چاہتے ہیں دنیا میں تو بھائی محنت کرنی پڑے گی کہ انسان کے لیے اللہ حسین الانسانی کیا ہے اللہ ماسا وہ جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا جو کوشش نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا تو کوشش تو بھائی کرنی پڑے گی محنت تو کرنی پڑے گی سبر تو کرنا پڑے گا گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی تمہیں ہی پڑے گا کوشش کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے میں بھی کوشش کرتا ہوں ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ گناہ نہ ہو جائے وہ گناہ نہ ہو جائے گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے رائٹ اوئے استغفار کرے اپنے دل کی کو سختی سے پاک کرے درود و سلام پڑھے ذکر خدا کرے نماز میں جڑا رہے نماز پڑھے اس طرح کی کام کرو نا اور خالی نہیں رہو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے خالی نہیں رہنا تم نے تم نے خالی نہیں رہنا اور اکیلے نہیں رہنا تم اکیلے رہو گے نا تو تمہیں گناہ بنائے گا تم نے اکیلے نہیں رہنا دہن کو خالی نہیں رکھنا مصروف رہو کوئی اچھے کام میں اور اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرو اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرو یہ صحبتوں کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار کہ میں سارا دن بیٹھے وے گند بلا دیکھتا اور گند بلا سنتا رہوں اور پھر میں ایکسپیکٹ کروں کہ میں اچھا سوچوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھر میں گند بلا سنوں کان میں میرے سارا وقت وہ واک مین اور وہ ڈھک ڈھک مووی کی میوزک بچتی رہے اور پھر میں کہوں کہ جی نماز میں لذت نہیں آتی کیسے آئے گی جب تم نے وہ شیطان ساتھ میں رکھا ہوا ہے تو نماز میں لذت کیسے آئے گی عجیب و غریب سے گانے ہیں عجیب و غریب سے گانے ہیں وہ سنتے ہیں گاتے ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں دوسروں کو بھی سناتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس گند میں مبتلا ہیں تم بھی ہو جاؤں اور پھر کہتے ہیں جی عبادت نہیں ہوتی میرا بھائی محنت کرو میری بہنوں محنت کرو میرا مقصد کسی پہ تنز کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا میرا مقصد ہم سب کی اصلاح ہے میری اپنی اصلاح بھی ہے دیکھو نا یہ بات میں کر رہا ہوں تو میں بھی تو گناہوں سے بچا ہوں میں بھی برائی سے بچا ہوں آپ سے بات ہو جاتی ہے اچھی بات ہو جاتی ہے تو یہ جو سارا وقت میں نے لگایا میں بھی تو گناہ سے بچ گیا آپ جتنا دیر یہ سنیں گے آپ بھی گناہ سے بچ گئے آپ اس پہ عمل کریں گے میں بھی اس پہ عمل کروں گا کیونکہ میں ایسی بات آپ سے کیسے کہتوں جس پر خود عمل نہیں کرتا